موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیمہ آلو مٹر کی رسپی یہ بنانی بہت ہی آسان ہے اس میں جو ہم چیزیں استعمال کریں گے یہاں پر دو عدد پیاز لیے ہیں درمیانے سائز کے ان کو کارٹ لیا ہے یہ کیمہ دیا ہے مٹن کا کیمہ دیا ہے آدھا کلو اس کو اچھی طرح سے دھو کر میں نے خوش کر لیا ہے یہاں پر پیاز ٹماتر لیے ہیں دو درمیانے سائز کے ان کو کارٹ لیا ہے اور یہ تین سے چار عدد سبز مرچیں ہیں یہاں پر مٹر لیے ہیں تقریباً ایک کپ یہ دو عالو درمیانے سائز کے لیے ہیں ان کو پیسز میں کارٹ لیا ہے اور یہاں پر لہسن ادرک کی پیسٹ ہے تقریباً دو چمچ اور ہم اس میں لیمون کا ارک شامل کریں گے ایک چمچ اور آلیو آئل ضرورت کے مطابق یہ تقریباً ہم یہ آلیو آئل آدھا کپ استعمال کریں گے یہاں پر جو مسالہ جات ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو چمچ نمک آدھا چمچ سرخ مرچ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ زیرہ اور یہ تقریباً دو چمچ کٹا ہوا زیرہ اور دھنیا پاودر ہے اب ہم ایک دیچکی میں پہلے ہم اپنا چولہ آون کر لیتے ہیں اور دیچکی میں ہم آئل ڈالتے ہیں تقریباً آدھا کپ ہم اس میں آئل شامل کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم آدھا چمچ زیرہ شامل کرتے ہیں اس کو ہم 30 سیکنڈ کے لیے بلکل ہلکا سا جو ہے وہ فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاس شامل کر دیں گے یہ زیرے کو ہم نے ہلکا سا بھون لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر پیاس شامل کر دیئے ہیں اس پیاس کو ہم اب ہلکا سا براؤن کریں گے براؤن ہونے تک اس پیاس کو بھونیں گے یہ پیاس ہلکا سنہری ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر کیمہ شامل کر دیتے ہیں پیاس کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا سنہری ہی کرنا ہے اب ہم اس کے اندر کیمہ شامل کر دیتے ہیں اب ہم اس کیمے کو جب ہم ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا جب تک کہ اس کا پانی خشک نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس کو ہم تیز آنچ پر بھونیں گے اسے بھونتے ہوئے کیمہ کو بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً چھ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا پانی خشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر لہسن ادرب کی پیاس شامل کر دیتے ہیں اور اس کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مزید دو سے تین منٹ تک بھونیں گے اسے بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ ٹیماتر اور سبز مرچے شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو ساری مسالہ جوات ہیں یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے تب تک کہ جب تک یہ ٹیماتر گر نہیں جاتے اسے بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً تین چال منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر تقریباً آدھا کپ پانی شامل کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ڈھککن دے کر اس کو دھم پر رکھ دیتے ہیں جب تک کہ اس کا پانی خوشب نہیں ہو جاتا اس کا دھم ہم نے کھوڑ لیا ہے اور ٹیماتر اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر آلو ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کے اندر مطر ڈال دیں گے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ تک بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو دھم پر رکھ دیں گے اسے بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایک چمچ لیمن کا آرک شامل کر دیتے ہیں اور ہم آدھا کپ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اس کی ہم ہرکی سی گریوی بنائیں گے اس کی ہم اس کے اندر آدھا کپ پانی شامل کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے خوشک بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو دھم پر رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم اس کو دھم پر رکھ دیں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تب ہم اس کو اتار لیں گے اسے دھم پر رکھے ہوئے ہمیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں اسے دھم سے کھوڑ لیتے ہیں اس کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور ہم آلو چک کر لیتے ہیں کہ گل گئے ہیں لیکن آلو اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم اس کا چلہ بند کر دیتے ہیں اور اس کے اندر دھنیا شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایک ٹرے میں سیف کریں گے اس کے بعد ہم اس کا چکے ہیں اروفیل ell